سٹرکچر کیا ہوتا ہے چاہاں ایسی پلس پلس لینویج کی کوڈی میں کانٹرول فلو سٹیٹمنٹ اور اس کو فلو کانٹرول سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں اور یہ پروگرامر کو یہ کانٹرول لیتا ہے کہ اگزیکیوشن کی جو سکفیرنس ہے اس میں چینجز کرے کہ پروگرام کی جو اگزیکیوشن کا طریقہ ہے جس طرح یہ اگزیکیوٹ ہوتا ہے اس میں وہ کنڈیشن لگا کے اس کا طریقہ بڑھ سکتا ہے کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ اس طرح ہوا تو یہ کرو اگر یہ اس طرح ہوا تو یہ کرو پروگرام کی جو اپنا پیچن کرے گا اور جو عام طور پر کانٹرول فلو سٹیٹمنٹ جو استعمال ہوتے ہیں اس میں ڈیسیجن ہے جس میں حیصلہ دینا پڑتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یا دوبارہ جو ہے ایک سٹیٹمنٹ ایک دفعہ ایکسیکیوٹ ہو گیا دوبارہ ایکسیکیوٹ کرنے کو کنٹرول فلو کی وہ جو نرمال اگزیکیوشن طریقہ ہے اس میں چینجز آتا ہے اس طرح کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ ہے جس میں پڑا ریڈیو آخر آتے ہیں ایکسپریشن جو ہے وہ پلس مینس بغیر اس کی جو کنٹرول کا طریقہ ہے وہ ایکسیکیوشن چینج ہوتا ہے اس طرح ڈیسیجن سٹیٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ ڈیسیجن سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پرگرام کی جو پاتھ ہے ایکسیکیوشن پاتھ وہی چینج کرتا ہے جو ہے پروگرام جس طریقہ سے اور جس سیکیوشن پر ایکسیکیوٹ ہوتا ہے یہ ایکسپریشن کی ویلیو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکسپریشن کس طرح ہے اور کس طرح میں اپنا کا راستہ چینج کروگی ایزیکیوشن کا اس میں پیس لانے پڑتا ہے اور عام طور پر جو ڈیسیجن سٹیٹمنٹ استعمال ہوتے ہیں اس میں ایف آتا ہے ایف ایلس نیسٹ ایف ایلس ٹیٹمنٹ ہے اور سوٹ بھی ایکس کا بردس اگزامپل ہے اس میں ایک خاص قسم کی بہت سے کانسٹنٹ ویلیو میں کمپیر کرنا پڑتا ہے اور اس میں صرف ایک ہی پروگرامنگ کوٹ ایزیکیوٹ ہوتا ہے بہت سے کوڈ لکھے ہوتے ہیں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کی ہوتی ہے گروپ میں اور صرف ایک ہی گروپ اس میں ایکسیکیوٹ ہوتا ہے تو یہ ڈیسیجن سٹیٹمنٹ کی جو ایزامپل ہے نارم ایس ایف ایلس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اچھا یوں اس کا استعمال کیا ہے ڈیسیجن سٹیٹمنٹ کا سی پلس پلس کی پروگرام میں جو ہے پروگرامر کو بعض اوقات یہ ضرورت آتی ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ کی ایکسیکیوٹشن طریقے کو ایک کنڈیشن کے مطابق چینج کرتا ہے کہ اگر اس طرح واقعہ آیا تو یہ سٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ کرو اگر اس طرح نہیں آیا تو یہ سٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ کرو وہ ہی پر یہ بیس ہوتا ہے جسے کا ہم کنڈیشن کرتے ہیں اور یہ سی پروگرام میں صرف ڈیسیجن سٹیٹمنٹ سے ہی پاسیبل ہے اور ڈیسیجن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایف سٹیٹمنٹ ہے ایف ایلس ہے اور سٹوچ ہے انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو ایف سٹیٹمنٹ کے بارے میں ہوں گے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبکرائب کرنا مند بولیے تینکس پار واشنگ